احترم جناب رضا حسین صاحب بینگلور بھارت السلام علیکم آپ کا سوال ہمیں موصولت جواب حاضر آپ نے کہا کیا اہل حدیث کا ذلیحہ کھانا جائز ہے ہرگیز نہیں اہل حدیث حضر آج جو ہیں وہ ظاہرے کہ ان قاقید آئی تو امام آزم ابو حنیف ردی انہوں پر تبرہ کرتے امام آزم پر اس سے بڑھ کر تبرہ کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام آزم کوئی ایسی شخص نہیں بلکہ وہ تو سترہ حدیث جانتے جس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے آپ ان کی تقویت العیمان پڑھی جو اہل حدیث کی بنیادی کتاب تقویت العیمان میں جس کتاب کی وہ توصیف کرتے ہیں اور وہ چھاکتے ہیں کراچی میں بھی چھتی اہل حدیث مکتبوں سے ان کے مندر جاتی ہیں جس کا نام تقویت العیمان ہے اسماعیت دہلوی کی وہ کتاب ہے یہ تک کہا گیا کہ ماذ اللہ چھوٹا ہو یا بڑا یعنی نبی ہو یا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جاگے کہا گیا کہ چمار سیزی زیادہ ظلیل ہے ماذ اللہ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ نبی ایسے جیسے ہمارا بڑا بھائی ہوتا تو جیسے ہم بڑے بھائی کی تازیم کرتے اسی طرح نبی کی تازیم کی جائے ماذ اللہ بلکہ یہ تک لکھ دیا کہ گویا نبی کریم علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے تو ظاہر ہے کہ ایسے ہاتھ کا زبیہ بلکل جائز نہیں ہوگا پریز کیجئے